ایک سوالگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل لائیو برو میں میرے نام ہے برو اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو برو آج ہم بات کریں کہ مارس پرو ایک سی فاسٹ ان سیکیور ویپین اپلیکیشن کے بارے میں دوستو اس اپلیکیشن کو ریٹنگ پوائنٹ 3.6 ہونے کے ساتھ ست دس لاکھ سیدھا لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اب یہ اپلیکیشن کیا ہے کیسے کیسے اس کو یوز کرنا ہے یہ کیا کیا کام میں استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اس اپلیکیشن سے ہونے والے فائدے اور نقصان یہ ساری چیزیں میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو بلکل ویڈیو کو آخر تک کے دیکھنا اگر آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہو تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو تھوڑے در انتظار کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اس کے ٹرمنز کنڈیشن دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو آپ کا نیچی سار میں اگرین کنٹینو پہ کلک کر کے آگے کی طرف بڑھ جانا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو تھوڑے در اور ویڈ کرنا ہے تاکہ اپلیکیشن اچھے سے سٹارڈ ہو جائے اب یہاں پر آتا ہے ایک ایرو کو اوپشن تو بہت سے لوگ گلتی کرتے ہیں کہ ایرو والے اوپشن پہ ڈائریکلی کلک کر رہے تھے آپ کو یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ ایرو پہ کلک کر رہے گئے تو آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے تو سب سے بیس سوزوشن اس کا یہ ہے کہ آپ کو اوپر کے سیڈ میں ٹھیک ڈائرڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اوپر کے سیڈ میں ٹھیک ڈائرڈ اوپشن ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بہت شارہ اوپشن ملے گا جیسے سیٹنگ ہے فیڈبیک تو آپ کو یہاں اوپر کے سیڈ میں امریک اوپشن دکھائی دے گا اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ الگ الگ کنٹریز آئے گی تو آپ کو کسی ایک کو چوز کرنا ہے تو میں ڈیمو کے لئے آپ کو کسی ایک کو چوز کر کے بتایا تھا جسے میں نے جاپن پہ کلک کر دیا ہے یہاں پہ جاپن پہ کلک کر دی ہی یہاں پہ اٹمیٹکلی رولونا شروع ہو جائے گا گھومنا شروع ہو جائے گا تھوڑے دیرے میں یہ اپلیکشن کرنیکٹ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نوٹیفریشن آ جاتی دوستو اب یہ اپلیکشن کی میں ٹوپک کی بات کر رہی ہے ہم کہ یہ کیا کیا کام میں یوز کیا جائے گا اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے دوستو یہ اپلیکشن زیادہ تر گیمی کے کام آتا ہے اور بھی بہت سارے کام میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اور اس اپلیکشن کو آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہو اور آپ کو کوئی بھی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئیے اور انٹرون سے صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سسکرائب کر دو